ویلکم بیک پنیاں گے پھیر کھڑے ہونا نے اپنا موں میں جو پتی گئی ہے تاک دی سے آتی ہے ساڑھے نار میں کھونا چاہی ساڑھے گھار دے سامنے جو تاراں پر لگ دیا نے وہ نوکنڈی پاہ لانا کوئی چوری تا نہیں نا اچھا یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ چوری پکڑنے جب وارٹا کے لوگ آتے ہیں تو مارک اٹھائی شروع کر دیتے ہیں اور آگے سے بہانہ کیا کرتی ہے وہاں کی آبادی وہاں کی کمیونٹی کہ جی چوکے ہمارے حکمران کرپٹ ہیں اس لیے جب تک وہ کرپشن بننی ہوگی ہم بھی کرپشن سے باز نہیں ہیں اے سار وارٹاڑا چاہی دا آڑا واہ بندے لے کے جانے دو بندے نے جان دے رہے ہوتے وہ دستانے بھی کھولنے پلاس بھی کھولنے دے یار کیا کرنا ہونے دستانے کے ساتھ وہ سارا ہوگا گوئے دیا پاتھی ہیں بڑھنی آنے پورے اور پاتھی بھی کرنٹا لیا اس کو اپلے کہتے ہیں اپلے یار گھر سونا اپنی طاقت دا اندھازہ نہیں جے اے میرے یہ دو پسلیاں اندر جا چکی ہیں یار میں پوچھ رہاں گو اپلے کیوں دے میں سینس دا آنا اس کو پتھی کہتے ہیں نا اس کو اپلے کہتے ہیں بیسے جی اپلوں سے لے کے نچلوں تک سارے کرپشن میں لوڈ پورڈ کرپشن ہی کرپشن ہے بلکہ سسائیٹی کس وقت کرپشنیں لگی ہیں یہ چوری کیا سوچ کے تم نے کیا یہ آپ میں نو کا انڈ ہے ہو تو ہور تو در پڑے تو یہ کہوں نے پھر آن دی بھوپی یہ سائنس بہا نے بھونڈا نو پارلا ہندہ ہے اجے یار چھوڑو تم یہ بتاؤ واپڈا والوں کو مارا کیوں تھا انہیں مارے ہیں سر اینہیں چاکچوک بڑے نے جوتے پڑے ہیں جب پھر پتا چلا نا کنو جوتے پہنے تمہیں اور کس اٹھ ناؤ گسون ایک دو ان جوتیاں جوتے ہندے نے ایک دو تین سو تے میں کوڑ بھائے کے گھنئے جیڑی منو بھائی ہے سو تے رہا تے کر گھنٹے نہیں ہوں تین سو کی تو گھر لیا تو اچے یار بتاؤ میں اس سے پوچھ رہا گلو ہے تمہارا نام اوہ گلو میرا نام ہے اس کو کنو کہہ رہے ہیں آپ گلو یا اس کو وہ کہتا ہے میں گلفام گلفام ہے وہ گلفام ہے جی سار منڈی جو تڑی موڑیاں لگے جب انہاں نال دینے بھی چھٹ گیا چلو ہوتے گلفام ہے ہاں جی اے نال کون ہے جیڑا لگتے دیوانا در اکشیش بچا ہے اچھا یہ بتاؤ نا یہ اتنا موتبیر کیوں بن کے بیٹھا ہو ہے اصال دا ویج جینا جی اندہ جی ویجا لو آب ایٹھے آئے کہاں کا ویجا دبائی دا جی اچھا اے جدہ اندہ دبائی دا سنیا سنیا جی اٹھائیو سدے اندھی لائی جو اہنو عربیاں نے بلو آیا ہے ہوتھے اچھا دبائی کیا یہ خسرے سماغل کرنے جا رہا ہے اے دبائی کو نوکریہ سے نہیں چلے ہوتھو لاش لینڈ چلے اے یار اے نال تاوہ داو ساں مینو یہ تے سرانہ رکھوا دے تو آر کیا رکھا ہو مار مار کے مینو یہ تے جگہ ہی سننے ہوگی مینو لگتا میرا حصہ ہی نہیں آیا اے نال تاوہ ہوتھے کونڈی کیوں پائی تاروں پہ کونڈا ڈالتے ہیں چوری کرنے کے لئے بجلی چوری کرتے ہیں اچھا اچھا تو بار بار اسے تانگ نہ کرو اور یہ مارو نہ اسے تو توسیہ در آجو میں اتھے چلے سارے مست کنیزہ لے آشتی موہ تو لگتا ہے نہیں کہ انہیں کوئی کار نہیں یا انہیں کوئی میٹر لوائے نہیں نہیں موہ ان کے ایسے نہیں یہ تشدد کر کے پولیس والوں نے ایسی چکلیں بنا دی ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ انسان کا پتر ایسا کیسے ہو سکتا ایسے آئیٹم دو میں نے جنوبی افریقہ میں نہیں دیکھے کسی کی کار دیو تھے جنوبی افریقہ یہ کیا چیز آپ نے کوئی نیا آئیٹم لے آئے ہیں یہ مارا بڑا پیارا دوست ہے گلو بادشاہ تنو پتہ نہیں اٹھارہ سو دلے آجے خبر ہے کہ ایپ پر ریلیز ہونے والی کامیاب فلموں میں ایک بھی قابل ذکر پاکستانی فلم شامل نہیں دسو یار کیٹی پیڑی گیل لگی پاکستان دے ویجے پاکستانی فلم ہی نہیں بن رہی لیکن انڈین فلمیں کم از کم آدھی درجہ نیسی ہیں جو سوپر ہٹ نہیں تو کم از کم ہٹ ضرور ہو افکورس افکورس کیا یہ کس نے کہا بولنے کو ہم فلم جسٹی کے لوگ ہیں وہ بہت امیر آدمی ہے یہ جو بیٹھے ہوئے کون وہ تیر جیا میرا میرے ماں کے ساتھ بھی ہیرو آیا وہ نوکیڑا ہیرو یہ ہو جے کوال ہونے پہلی نو میلا ہونے ساتھ ریگ نو پہنے دے ہوتے وہ کہنے میلا دے موگ گیا کشمیری صاحب کے دو پلازے ہیں جی ان کے دو پلازے نہیں ان کے اندر دو پلازے ہیں اگر میں آپ اپنی فلم میں ہیرویں لے لوں اور ہیرو خود آؤں آپ کے ساتھ ہاں تو فلم بے جائے گی بس یہ کیا بجا ہے انڈین فلم ہم سے اتنی آگے ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں اس سکیپ لکھ دینا جی ایتھے لکھ دے کچھ نہیں بغیار لکھیں شروع اندھے بغیار رائے یار اردو بولو تم تو اردو اتنی اچھی بول نہیں بجیانے اہ ساڈی فلم ایس گال تو نہیں جبانتا اے گال لگی جڑی چیز آن دی ہو سٹیبل تے پانی ہوئی چاہ بھی یار ایسی پاگل ہیں یار یار انہیں چاہی فری طور پر چائے پہ لائی جائے چاہ پلاو نا بلکہ چاہلا بڑھا پاہ پہ تھیلا دے ہو چھنچے بندے دی ڈیوٹی لائے ادھر پناہی جائے ادھر آئی جائے اچھے ایس کوال لنو کوالی اچھا نری ملاوندے ہاں تھڑے توڑنا اچھا اے اچھا میں کیس ہاپاں ملو ایسے تُسی ہاپاں نہیں ہاپتے ایسے ہیاں تو سی ازدہا ہو اے اوہ ازدہا ہے نا جنوکو ہے نا کہ ڈانگ مار کہنا پہلے دو کلو کڑھائے گھو کوئی گالے فلم دی گالے ہو رہی سی اور چھوڑے فلم کی بات آپ کو دیتنی بڑی فلم ہے بغیر رائٹر تے بغیر ڈریکٹر تو بڑھانے لے آپ صاحب اس واسے ساڑی فلم لیجے چال دی نہیں سرکٹ بھی بہت چھوٹا ادھر اتنا بڑا سرکٹ ہوتا ہے یہاں تو ہے ہی کوئی تیس چوبیس سارے پرنٹس نکلتے ہیں سارے کے اب تو میرے خل یہ تنے بھی نہیں نکلتے ہیں اوہ انتے پانچے بھی نہیں چار ہزار پرنٹ نکلتا جی سار سینما رہا ہی کوئی نہیں توڑ توڑ کے سارے گدام بڑھ گئے نہیں ہوتے اوہ گدام نہیں ہوتا دو مارچ ہوئی تو آنوں کی پتا ہوئے گدام کی ہوتا میں نو پچکے بیکھو میں پورے گدام دے تھلے بیٹھا لہنگ رہے ہیں جو میں بڑی سبیلنا چھوٹا جا گلاس بنی اچھے شیخ صاحب آپ بھی تو وزیر ثقافت رہے ہیں جی ہونسلی بتائیے کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا اس فلم انڈسٹری دیکھیں جی آپ کی نیت تو نہیں چاہیے فلم بنانے کی فلم میں خود بخود بن جاتی ہے میں کہتا ہوں آپ کو آرٹسٹ کے بھی ضرورت نہیں ہے ماضی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا جی یہ کیا تھا ناچے ناغن آپ کو کوئی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں سامپوں کے ساتھ آپ کام لے رہے ہیں اور کیا کمال کام لے رہے ہیں بچوی سامپت ہی کال کر رہے ہیں پاکستانی آنے دنڈے تھے فلم بناتی اسی مولا بکشے بیکھی ہے دنڈا باہ وہ تو پیروڈی تھی پیروڈی ہوگی سیریس فلم سی دنڈا ہواچ اٹھتا جا رہے ہیں جا کے دشمنانوں مار رہے ہیں یا تم اردو کیوں نے بولتے ہو جی ڈنڈا ٹرنک میں تھا ٹک 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 چرکتا ہے جو پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ فلم سیدھا ہے زبون حالی اور انہوں نے کہا کیا یہ ناں دی باہاں بڑھو آنے ساتھ میں سوچے زبون حالی کیوں آئی فلم میں نے تو بتایا ہے کہ سرکٹ بہت چھوٹا ہے بہت قلیل ویورشپ رہ گئی ہے سینما آل برباد ہو گئے ہیں جہاں جہاں جس جس شہر میں اچھے تھیٹرز موجود ہیں وہاں پر فلم آتی ہے چاہے انڈیان ہو چاہے پاکستانی تو براہ نام ہی ہے وہ بزنس کرتی ہیں ٹھیک ٹھا مجھے یہاں ہمارے لاہور میں تین چار سینماز ایسے ہیں جہاں ہر وقت رش رہتا ہے دوسرا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواجی ختم یہ کانسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ فلم کا ایک رائٹر بھی ہوا کرتا ہے ایک ڈائریکٹر ہوا کرتا ہے فلم کے اندر پچاس پروفیشنلز انوالو ہوتے ہیں وہ تو سارا اپنا پیپر کے پر کام کر کے کہتے ہیں صرف ہماری شوٹنگ باقی ہے یہ غالباً ویلیم وائلر نے یا ڈیویڈ لین نے ڈیویڈ لین نے کہا تھا میری فلم کمپلیٹ ہو چکی ہے صرف شوٹ باقی ہے ایٹی پرسنٹ فلم ہو چکی ہے بس صرف شوٹنگ رہتی ہے کیونکہ پیپر ورک اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ تھے سارا پارٹی نے بڑا آگے پرافٹ بھی دیتے ہیں انہیں ٹیبل تھے یا آپ نے بھی تو بہت ساری فلموں میں کام کر رکھا ہے تین سو ہاں جی تین سو فلم ہے تین سو کٹھی کریے تو کینٹے دا کام نکل دائیے تسی کے فلم آئی دیکھیا میں نا انہوں نے سین میں ہی دیکھیا نہیں میں تھا تو ہی میں نے اپنے کار بھی بیکیا ہونے اٹھا بھی ٹی وی دے چال دینا پھر اٹھا بھی میں آنا چھوٹا جی ادھا کار ہے دوسی ادھا کار پاڑ تیلی ویجن دے بیچی یار تو اسے تیلی ویجن چاندے کی میں پہلے پچھو کھول دے نے پیر بیچان دے نے انہیں کتا اور جو بیکے نے ٹی وی کو باندھو یدھا ہے اینہ دی بھائی ہے دون دن میں نیمہ نا لی رو آیا ہے پتہ دے نوں میں برداشت کر رہا ہوں یہ خداگی قسم اگر مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہوتا تو میں یہاں کچھ کا کچھ کر دیتا ریما کا نام آتی آپ جذباتی کی ہو جاتا دیکھیں یہ کونسی بات ہے یہ کوئی شخصیت ہے اے بڑے بڑے آرٹس میں اچھا کم از کم اسی سال دیتے ہو وہ کنے کتی نظرات آج کے شو کا بفتت مہا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے موسیقی 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 موسیقی